مئی تین دوہزار چوبیس وہ دن کہ جب پاکستان نے چین کے اشتراک سے اپنا پہلا سیٹلائٹ مشن چاند پر روانہ کیا لیکن کیا یہ مشن واقعی پاکستان کا تھا یا پھر پاکستان اس مشن میں صرف ایک قریبی ساتھی کے طور پر پیش کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اب تک چین کتنے راکٹس چاند پر بقاعدہ لینڈ کروا چکا ہے اور چین کا آخر دوہزار تیس میں چاند بیس مشن ہے کیا کیا وہ وہاں پر کوئی انسانی افضائش کی تیاری کر رہا ہے یہ تمام حقائق پر آج ہم بات کریں گے تو ہسٹری ویلوگز کے دیکھنے والے تمام ناظرین کو ہم ان کے پسندیدہ چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں عزیز دوستو 21 جولائی 1979 اسوی میں ایک امریکن خلاباز نیل آم سٹرانگ دنیا کے وہ پہلے شخص بنے جنہوں نے چاند پر انسانی قدم رکھا اور اس دن سے خلا کی دنیا کو ایک نیا رخ ملا اور 14 ستمبر 1979 اسوی کو پہلی بار ایک راکٹ چاند کی سطح پر لینڈ ہوا اور اب تک امریکہ، جپان، چائنہ، لکسنبرگ، اٹلی، یو اے ای، رشیا، میکسیکو، ساؤتھ کوریا اور ابھی حال ہی میں بھارت نے بھی دو بار نکامیوں کے بعد بلاخر اپنا تیسرا سٹلائٹ مشن چندریان تھری چاند پر بھیج دیا اور اب پاکستان کو بھی یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ انہیں بھی سپیس ٹکنالوجی میں اپنی مہارت کا لوہا منوانا چاہیے تو لہٰذا تین مئی دو ہزار چوبیس کو چین کے تعاون سے پاکستان نے بھی اپنا پہلا سٹلائٹ مشن چاند کے لیے روانہ کیا جس کا نام آئی کیوب کیوں رکھا گیا دوستو اس نام میں لفظ کیوں کا مطلب کمر ہے جو کہ عربی زبان میں چاند کو کہا جاتا ہے یہ سٹلائٹ مشن چین کے لنار ایکسپلوریشن مشن کا ایک چھوٹا سا حیصہ ہے جس کا نام چینج سکس رکھا گیا ہے یعنی چاند پر بھیجے جانے والے راکٹ کا نام چینج سکس ہے دوستو یہ مشن جنوبی چین کے صبح ہنان سے لانچ کیا گیا اور یہ مشن تین سے چھ ماہ کے دورانیے کے بعد واپس آ جائے گا دوستو یہ تقریباً چاند سے دو سو کلومیٹر کے فاصلے سے چاند کی مٹی کا سیمپل لے گا دراصل چینج سکس راکٹ کے چاند کے مدار میں پہنچنے کے بعد اس میں سے ایک چھوٹا کیوب سیٹ نمہ روبوٹ نکلے گا جو چاند سے سیمپل حاصل کرے گا اس کیوب سیٹ کا نام آئی کیوب کمر ہے عزیز دوستو دوہزار انیس میں چائنہ نیشنل سپیس ایڈمنسٹریشن یعنی سی این ایس اے نے اپنے آنے والے لنار مشن کے چینج سکس مشن کے لیے مختلف ممالک کو دعوت دی کہ وہ اس مشن کے لیے ایک کیوب سیٹ تیار کریں جس کا بزن دس کلو گرام سے کم ہونا چاہیے دوستو کافی ممالک نے اس مشن کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنے اپنے کیوب سیٹ کے ڈیزائن پیش کیے جن میں سے پاکستان کے انسٹیٹ آف سپیس ٹکنالوجی یعنی آئی ایس ٹی نے آئی کیوب کمر نامی ایک کیوب سیٹ کا ڈیزائن اور اس کی ورکنگ پیش کی جسے سخت جانچ پڑھتال کے بعد منتخب کیا گیا دوستو اس آئی کیوب کیو کے ڈیزائن کی منظوری کے پیچھے آئی ایس ٹی پاکستان کے قومی خلائی ایجنسی سپارکو اور چین کی شنگائی یونیورسٹی کے طالبات اور سینئرز کی مشترکہ کابشیں شامل ہیں آئی ایس ٹی اسی سلسلے میں کئی کیوب سیٹ تیار کر رہا ہے اور کئی تیار کر چکا ہے جس میں سے آئی کیوب ون کو دو ہزار تیرہ میں کامیابی کے ساتھ لانچ کیا گیا تھا عزیز دوستو اس کیوب سیٹ کا وزن صرف چھ اشاریہ پانچ کلو گرام ہے اور سیمپل کیری کرنے کے بعد اس کا وزن تقریباً نو کلو گرام تک ہو جائے گا دوستو ڈیٹا ٹرانسفر کی سپیڈ تقریباً ایک کلو بائٹ فی سیکنڈ ہے اور اس آئی کیوب میں بارہ وولٹ کی بیٹری کے ساتھ دو قابل تائناتی سولر پینلز بھی لگائے گئے ہیں جو کہ آئی کیوب کے لینڈ کرنے کے بعد پڑوں کی صورت میں کھلیں گے دوستو اس کے علاوہ اس کیوب سیٹ میں دو آپٹیکل کیمرے بھی لگائے گئے ہیں جو کہ ایک ایک میگا پکسل کے ہیں اس کا بنیادی مقصد چاند کے مدار سے زمین کی تصاویر بنانا اور اس کے علاوہ چاند کی سطح کی تصویر بھی بنانا ہے دوستو اسی ایک آئی کیوب کمر نامی کیوب سیٹ کی بدولت اس مشن کو پاکستان کا لنار مشن بھی کہا جاتا ہے لیکن پاکستان بھر میں تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس پر تنز کیا جا رہا ہے کہ یہ مشن صرف چین کا ہے پاکستان تو صرف اس میں ایک قریبی ساتھی کے طور پر مجود ہے پیارے ناظرین اس سے پہلے چین تقریبا پانچ مشن چاند پر کامیابی سے بھیج چکا ہے جس میں سے سب سے پہلے مشن کا نام چینج ون تھا اس کا مقصد صرف چاند کی ہائی کالٹی تصاویر بنانا اور ایک چاند کا تھریڈی نقشہ بنانا تھا یہ مشن چوبیس اکتوبر دوہزار ساتھ کو لانچ کیا گیا اس کے بعد دوسرا مشن اکتوبر دوہزار دس میں روانہ کیا گیا جس کا نام چینج ٹو تھا اس کا بنیادی مقصد چاند کا اور زیادہ ڈیٹیل میں نقشہ بنانا تھا تاکہ مستقبل میں اس سے کوئی فائدہ اٹھایا جا سکے دوستو چینج تھری دسمبر دوہزار تیرہ کو لانچ کیا گیا جو کہ تقریبا بارہ دن بعد کامیابی سے چاند کی سطح پر لینڈ ہوا اس کے بعد چینج فور دسمبر دوہزار اٹھارہ کو روانہ کیا گیا جو کہ چینج تھری کی طرح کامیابی سے چاند کی سطح پر لینڈ ہوا دوستو آخر میں 23 نومبر دوہزار بیس کو چینج فائف چاند کی طرف روانہ کیا گیا جو کہ یکم دسمبر دوہزار بیس کو چاند پر لینڈ ہوا اور تقریبا پندرہ دن بعد ایک اشاریہ سات کلو گرام چاند کی مٹی کا سیمپل لے کر کامیابی سے سولہ دسمبر دوہزار بیس کو واپس زمین پر لینڈ ہوا اور اب چین اور پاکستان کے اشتراک سے چینج سکس بھی کچھ دن قبل کامیابی سے لانچ کر دیا گیا ہے دوستو دوہزار تیس میں چائنہ کا یہ مشن ہے کہ وہ چاند پر ایسٹرانوڈ بھی بھیجے گا دوستو اس مشن کے متعلق آپ کے کیا خیالات ہیں ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا عزیز دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ سے ملاقات ہوگی جلد ہی کسی دوسری ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا ہسٹری ویلوگ کی تمام ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ